جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لے پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اب ایک بار پڑھئے پلنگ آواز پھر آپ کو ایک شیر سناتا ہوں تیار ہیں آپ تیار ہیں اچھا مدینہ شریف جانے کا ارادہ تو سب کو ہوتا ہے دل تو بڑا تڑپتا ہے مدینہ جانے کا ابھی لگ بک ایک ہفتے سے میرے جو ساتھی لوگ ہیں وہ لگ بک روز مدینہ شریف کا ذکر کافی کافی دیر تک کرتے ہیں تو دو تین شیر اگر آپ کی اجازت ہو تو مدینہ شریف کی باتیں کر کے میں آپ کو سنوں پڑھیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ بھی اس کا بیس بلکل زیرو کر دیجئے ٹریبل اور تھوڑا سا بڑھا دیجئے مائک بہت اچھا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ایک بار درہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ آوزرہ پلنگ آواز لبائک 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 رسول اللہ آوزرہ پلنگ آواز رسول اللہ آوزرہ پلنگ آواز رسول اللہ آوزرہ پلنگ آواز یا حبیب اللہ بلالو رسول اللہ بلالو رسول اللہ بلالو رسول اللہ یا حبیب اللہ بلا لو رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے جس کو بلایا تو بہت ہی شاد ہے آپ نے جس کو بلایا تو بہت ہی شاد ہے اب محبوب خدا ہے آپ سے فریاد ہے بلا لو لو رسول اللہ یہاں سے لے کے وہاں تک حضور کے ہر غلام کا ہاتھ بلند ہو اور سینے کی طاقت کے ساتھ بلند آواز ہے یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ اچھا ایک بات اور بتاؤ یہ جو یا حبیب اللہ کہنے والی صدا ہے یہ جو حضور کو پکارنے والی صدا ہے نا یا حبیب اللہ کے ساتھ یہ صدا ہر کسی کے حصے میں نہیں ہے صرف حضور کے غلاموں کے حصے ہیں اور وہ ایک شیر بڑا مشہور ہے ہر حضور کے غلام کو یاد ہے بچے بچے کو یاد ہے وہ شیر یہ ہے یا رسول اللہ کے نارے سے ہم کو پیار گئے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا پہ یا رسول اللہ کے نارے سے ہم کو پیار گئے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا پہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بھلا لو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ دو مطلبیں میں نے آپ کو صرف اس لئے سنا ہے کہ آپ کی آواز میں سننوں کہ اب لائٹ آ گئی ہے کوئی اور آواز نہیں ہے تو آپ کی آواز بلند ہے مجھے اتنا پتا کرنا تھا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی آواز بہت بلند ہے اب یہ ایک کلام جو اس وقت پوری دنیا میں الحمدللہ رب العالم پوری دنیا اردو عطب ہے اور خاص طور سے عاشقوں کے درمیان مدینہ کے عاشقوں کے درمیان بہت مقبول ہے اور ہمارے بھائی صاحب بار بار مجھے کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ سنا ہوں تو اب وہ کلام سنانے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تل کی اتھا گئے رہیوں سے آپ اس کو قبل کریں گے سنئے گا بلند آواز سے پڑھئے گا کوشش کی گئے گا میرے ساتھ اے زہرہ کے بابا سنیں ارتجا مدینہ بلانی جیئے مدینہ بلانی جیئے مدینہ بلانی جیئے اے زہرہ کے بابا سنیں ارتجا مدینہ بلانی جیئے مدینہ بلانی جیئے کہیں میں نہ جائے کہیں میں نہ جائے کہیں میں نہ جائے خلا ماں پکا مدینہ بلانی جیئے مدینہ بلانی جیئے مدینہ بلانی جیئے توجہ ستاتی ہے مجھ کو بلانی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت عظماتی ہے مجھ کو ستاتی بات اچھے بات اچھے ایک بات بتا رہا ہوں میں حضرت اللہ مفتی حماس صاحب اور آپ کے اس شہر پٹنا کا اور خاص طور سے اسلام کو کا ایک لال جس نے مسئلہ کے عالی حضرت کے حوالے سے بڑا کارنامہ انجام دی حضرت اللہ محمد گوھر صاحب شروع شہری کی دنیا میں بڑا نام ہے میں ایک بات تھی سب کے سامنے حرص کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں فلو میں حضور کی روز جاتا ہوں نوکری روز کرتا ہوں تو تجربہ اتنا ہے مجھے کہ کتنے غلاموں میں کتنی آواز بلند ہوتی ہیں آپ کی آواز کم ہیں ذرا اور بلند کیجئے اور بلند آواز ہے ذرا مل کے یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے غلاموں کے یہاں دیں وہ بلند آواز ہیں پڑھئے ستاتی ہے مجھ کو رولاتی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت بہت زمانتی ہے مجھ کو ہوں دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا مدینہ پڑھے اے زہرحالہ کے بابا سنی انتجا مدینہ بھلا لیجیے بڑی بے کسی بڑی بے قراری نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری بڑی بے کسی بڑی بے قراری نہ کٹ جائے یوں ہی عمر ساری کہاں زندگانی کہاں زندگانی کہے کچھ بتا مدینہ 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 یہ مصرہ یاد ہے اے زہرہ کے بابا سنیلتے جا مدینہ یہ مصرہ یاد ہے یاد ہے کس کو کس کو یاد ہے ہاں گھڑا کے بتائیے مجھے تو جس کو جس کو یاد ہے اس کی آواز بھی بلند ہو وہ ذرا مل کے پڑھئے مجھ سے اور اس مائک سے زیادہ تیادہ وعدہ کی ہونی چاہیے پڑھئے اے زہرہ کے بابا سنیلتے جا مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ بلا لیجیے مدینہ بلا لیجیے توجہو میں دیکھوں وہ روضہ میں دیکھوں وہ جانی بلا لیجیے مجھ کو بسرکار اے آلی کہا جا جا اے آقا کہا جا جا اے آقا یہ مگتا بھلا مدینہ مدینہ پڑھئے اے زہرہ کے بابا سنیلتے جا مدینہ بلا لیجیے مدینہ بلا لیجیے ابھی ان سے رضی گزرا ہے اور دوسری شب میں سرکار مفتی آزمین کے پل کے بعد مجھے حکم ہوا پڑھنے کا اور میں یہی کلام پڑھ رہا تھا اور یہ جو شعر آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ شعر جب میں نے پڑھا ہے تو میں لفظوں میں تو نہیں دیان کر سکتا کہ کیا محمد تھا اور آج بھی الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے یہاں سارے غلام بیٹھیں ہیں تو ایک شعر ذرا سنانا چاہتا ہوں ایک نعرے لگا ہوں جواب دیں گے آپ دیں گے انشاءاللہ پوری تانکت اور پوری بلند آواز دیں گے انشاءاللہ تو آپ جواب دیجئے پھر میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں ذرا کھل کے ہاتھوں کو اٹھا کے عشق و محبت عشق و محبب اور بلند آواز ہے عشق و محبب عشق و محبب اب ایک بار پڑھئے پھر میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں پڑھئے مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے جسے سب کہتے نقیخہ کا بیٹا محمد رضا ہے پرہلی میں لیٹا جسے سب کہتے نقیخہ کا بیٹا محمد رضا ہے پرہلی میں لیٹا جسے سب کہتے نقیخہ کا بیٹا محمد رضا ہے پرہلی میں لیٹا محمد رضا ہے مدینہ مدینہ پرہلی میں لیٹا ہے محمد رضا ہے مدینہ بلالی جیے مدینہ 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 کاش آقا وہی سے وہی سے وہی سے اٹھے یہ جنازہ میرا مدینہ مدینہ بھلا لیجیے اے زہرہ کہ بابا سنے مدینہ 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 آخری شیئر اور میری نوکری تمام ہو جائے گی مفتی صاحب اللہ کا بیان شروع ہوگا ایک آخری شیئر ساتھوں مقبول شیئر مدینہ بھلا لیجیے مدینہ بھلا لیجیے وہ رمضان تیرا وہ رمضان تیرا وہ دالان تیرا وہ آجبہ وہ دم 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 یہ مہمان تیرا وہ رمضان تیرا وہ دالان تیرا وہ آجبہ وہ دم 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 یہ مہمان تیرا تیرے در افتار کا وہ مزا مدینہ مدینہ پڑھئے ایزا ہران کے بابا سنے التے جا مدینہ بلا لیجئے مدینہ بلا لیجئے کرم کر دیا ہے یہ خواجہ پیانے جو مصرے لکھے شباہت بیاں کرم کر دیا ہے یہ خواجہ پیانے جو مصرے لکھے ہیں شباہت بیاں کر دیا ہے گزر جو کر دیا ہے گزر جو ہوئی ہو خطا مدینہ 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 بلا لیجئے پڑھئے ایزا ہران مدینہ 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 مدینہ